بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیو لول شریف کا مہینہ ہے یعنی حضور کی ولادت با سہادت والا یہ مہینہ ہے ہر طرف مرحبایا مصطفیٰ کی صدای بلند ہو رہی ہے جب بھی حضور کی آمد کی بات ہو یا حضور کے آمد کے جشن کی بات ہو تو ہمارے دماغ میں ایک واقعہ کلک کر جاتا ہے کہ جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو اہل مدینہ نے حضور کا استقبال کیا حضور کی آمد کا جشن منایا ناتے پڑی ڈف بجائی یہاں تک کہ حضور کی اوپر ایمان بھی لے آئے اب یہاں پر سوال تو ایک اٹھتا ہے کہ جو مدینہ کے لوگ ہیں انہوں نے حضور کو کبھی دیکھا نہیں ہے انہوں نے حضور کو کبھی سنا نہیں ہے اس سے پہلے جو حضور کی زندگی ہے وہ ساری کی ساری مکی ہے تو مدینہ کے لوگ اتنی محبت کا اظہار کیسے کر رہے ہیں اب اس سوال کا جواب جو مجھے سکول کالیج یا یونیورسٹی میں ملتا تھا کہ جو مدینہ کے لوگ ہیں وہ یہودی تھے اہل کتاب تھے اس وجہ سے انہوں نے حضور کا استقبال کیا حضور کی اوپر ایمان لے کر آئے لیکن اب یہاں سے بھی ایک سوال اور اٹھ جاتا ہے کہ کیا یہی لوگ صرف اہل کتاب اور یہودی تھے مدینہ کی اندر نہیں ان کے علاوہ اور بھی یہودی تھے لیکن انہوں نے حضور کی نافرمانے کی یہاں تک کہ حضور کی مخالفت میں بھی کھڑے ہو جاتے تھے دشمنیوں تک آ جاتے تھے انہوں نے تو حضور کی اوپر ایمان نہیں لیا تو یہ چند خاص چو لوگ ہیں یہی حضور کی اوپر ایمان کیوں لے کر آئے اب اس کے جواب کے لیے میں آپ کو حضور کے دور سے بھی تین ہزار سال پیچھے لے کر جاؤں گا آقا علیہ السلام کی آمد سے تین ہزار سال قبل ایک بادشاہ گزرا ہے اس کا نام تھا طبا ہی میری اب اس بادشاہ کے بارے میں دو باتیں بہت مشہور تھی پہلی یہ کہ یہ اپنے پوری زندگی کے اندر کبھی کوئی جنگ نہیں ہارا اور دوسری بات یہ مشہور تھی کہ یہ جب کہیں ٹریول کرتا کسی جنگ میں جاتا یا ایون اپنے دربار کے اندر بھی ہوتا تو اس کے آس پاس تین سو علماء کا گروپ ہمیشہ موجود ہوتا تھا اب یہ بادشاہ ایک جنگ کے لیے گیا جنگ سے فتح ہوئی واپس جب یہ اپنے شہر کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں رات پڑ گئی اس نے وہاں پر حکم دیا کہ رات اسی وادی کے اندر ٹھیرنا ہے خیمے لگائے گئے اس وادی کا نام وادی کانات تھا اور یہ وہی وادی کانات ہے جو آج میرے نبی کا شہر مدینہ ہے تو اس بادشاہ کے حکم کے رات وہاں پر پھیرنے کے لیے خیمے لگا دیئے گئے اب جب صبح ہوتی ہے تو جو علماء اس کے ساتھ تھے وہ بادشاہ کے پاس آتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں بادشاہ آج سے آپ کے راستے جدا ہمارے راستے جدا تو بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ ایک طویل عرصہ میرا ان کے ساتھ گزرا ہوا ہے کبھی ہمارا کسی بھی معاملے میں اختلافات نہیں ہوئے کبھی ہم نے مخالفت نہیں کی تو آج ایسا کیا ہو گیا کہ راستے جدا ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں تو بادشاہ نے ان سے سوال پوچھا کیوں یہ کہنے کی نوبت آگئی ہے کہ ہمارے راستے جدا ہیں تو علماء کے اس گروپ نے بادشاہ سے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں کی اندر پڑھ رکھا ہے کہ جو نبی آخر الزما ہوں گے وہ ہجرت کر کر اسی وادی میں تشریف لائیں گے اور ہم یہاں پر رکھ کر انتظار کریں گے ان کی آمد کا ہم ان کا زمانہ پانا چاہتے ہیں ان کی اوپر ہم ایمان لے کر آئیں گے جب بادشاہ نے بات سنی تو اس نے کہا ایسا ہے تو پھر ایسا سی تم واپس نہیں جاتے تو میں بھی واپس نہیں جاؤں گا میں بھی یہاں پر ہی رکھوں گا نبی آخر الزما کا زمانہ پاؤں گا ان کی اوپر ایمان لے کر آؤں گا بادشاہ کے حکم پر وادی کنات کے اندر ایک پورے کا پورا شہر عباد کر دیا گیا اب یہاں تک بھی کتابوں میں آتا ہے کہ جو مکہ سے مدینے کی طرف راستہ آ رہا تھا تو اس بادشاہ نے وہاں پر ایک اونچا چبوترہ بنایا اور یہ ہر شام کو وہاں جا کر کھڑا ہوتا اور رات اکتا تھا میرے نبی کی کہ کاش حضور آج تشریف لے آئیں تو میں آج ہی ان کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ لو میں ان کی غلامی میں آ جاؤں اس بادشاہ نے میرے نبی کی شان نے ناتے بھی لکھی اور اس نے ایک خط بھی لکھا جو آگے نسل در نسل کانٹینیو ہوتا گیا لیکن خیر بادشاہ کا انتظار ختم ہوا اس کی زندگی ختم ہوئی حضور کا زمانہ اسے نصیب نہ ہو سکا تو یہ اسی بادشاہ اور وہی جو لوگ تین سو علماء کا جو گروپ وہاں پر آ کر ٹھیرا تھا مدینے کے اندر یہ آگے انہی کی اولاد انہی کی نسل تھی جنہوں نے حضور کا استقبال کیا حضور کی آمد پر جشن منائے تو میرے خیال میں یہاں پر سمجھ جائیں گے کہ کتنا لمبا انتظار ایک نسل کر رہی تھی کہ تین ہزار سال سے حضور کی آمد کا انتظار ہو رہا تھا اور جب وہ انتظار ختم ہوا تو جو ان کی خوشی کی انتہا ہے وہ کس لیول کی اوپر ہوگی خیر واقعہ یہ یہاں پر ختم ہوا اب حضور کی وسال سے تین سو سال کے بعد کا ایک واقعہ ہے جو کہ اسی بادشاہ سے ریلیٹڈ ہے حضور کے ظاہری وسال کے تین سو سال کے بعد جو سعودیہ کا محکمہ آثار قدیمہ ہیں انہوں نے مدینے کی حدود سے تھوڑا سا بار کھدائی کا کام شروع کیا تو وہاں پر ان کو ایک قبر ملی جب اس قبر کی کھدائی کی گئی تو اس قبر کے اندر دو نوجوان لڑکیوں کی لاشے تھی اور ساتھ ہی ایک چاندی کی تختی پڑی ہوئی تھی جس پہ سونے کے پاندی سے لکھا ہوا تھا کہ یہ میری دو بیٹیاں ہیں یہ محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہوئے مری ہیں میں ان کو یہاں پر دفنا رہا ہوں اور نیچے مور لگی ہوئی تھی تو باہی مری یعنی یہ اسی بادشاہ کی بیٹیاں تھی جو حضور کے وسال کے تین سو سال بعد ان کی قبروں سے ان کی لاشیں بلکل صحیح سلامت نکلی تو حضور کی محبت میں اپنے امتی ہوں یا بیگانے ہوں جب وہ مرے تو ان کے نہ زمین ملی ہوتی ہے نہ ہی ان کا کفن ملہ ہوتا ہے تو یہ شان حضور کے غلاموں کی حضور کی اپنی شان ہے کہ ان کے غلاموں کا زمین بھی کچھ نہیں کر سکتی موسیقی